سفید بادل اور اوپر اڑتے ہوئے کالے کالے کوئے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی تو ماشاءاللہ مسجدار قسم کا امارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں اور اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بیورت کو کچھ رکھی سے دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کے بھی لوگ آگاز کیا ہوا دعا فاطمہ دعا فاطمہ سیرت فاطمہ منور فاطمہ سارے ماشاءاللہ جی اوٹ کھڑے ہوئے ہیں اور سیرت فاطمہ نے کہا تھا کہ آج ویڈیو کرنی ہے میں نے شروع ہماری مٹکو رانی نے تو کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میں شیلت فاطمہ ہوں تو ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو کیا کریں سبسکر آئی بکار رہی ہم اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نماز آدھا کر کے آ چکے ہیں اور بیرم صاحبہ جی ماشاءاللہ اٹھتی ہیں جی لیکن ابھی بیٹھے بچے میں ہی ہیں تو اب اٹھتے ہیں شروع کرتے ہیں اور آپ بین بائیوں کے ساتھ ہم روٹین آج کی شیئر کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جو بین پر ہماری چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بین کا آئیکن جھو پیس کر دے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم کرنے لگے ہیں جی صبح کا نظارہ شیئر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورج جو ہے نا وہ نکل رہا ہے اور کیسا حسین نظارہ سورج نکلنے کا ساری رات سے تھنڈی تھنڈی ہوایں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں اور یہ صبح کا حسین نظارہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسا ہے ہر طرح موسم جو ہے نا کتنا پیارہ بنا ہوا ہے اور ٹائم ہو گیا ہے تقریبا سوہ سات بجے کا اور نظارہ کچھ ایسا ہے جی ماشاءاللہ تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے کل دن کو بھی تھنڈی ہوا چال رہی تھی اور ساری رات تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے کیونکہ اللہ پاک نے پرانے درختوں کے پتے بھی جارنے ہیں نا اس میں بھی حقمت ہے تو اس لیے تھنڈی تھنڈی ہوا ہاں تو ایمان فاطمہ ماشاءاللہ جی دکھا رہی ہے کہ ہمارے گلاب کے جو پھول ہیں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں گلاب کے پھولوں کی بن رہی ہیں ماشاءاللہ یہ ٹائنی تو پوری پھول بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری ٹائنی بھری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے جو پھول آب کے پودے کافی جو ہے نا اس کو پودے کو پھول لگنے شروع ہو چکے ہیں اب موسم جو ہے نا شروع اور ایک بہار کی تو اس لیے پرانے پتے جھاڑ رہے ہیں اور نئے پتے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے نا درختوں کے پرانے پتے کیسے جو ہے نا ریڈ کلر کے ہو گئے ہیں اور یہ اب ساتھ میں جو ہے نا وہ گرنا بھی شروع ہو جائیں کہ جیسے جیسی ہوا ہوا چل رہی ہے نا یہ ہمارے پڑوسیوں کے درخت نیم کا لگا ہوا تو اس کے پتے جو ہے نا وہ اس طرح لگ رہے ہیں آج آ رہے ہو جو شاباش اور برچن ساتھ میں لے جاؤ لسی بھی آج لے کر آنا ہے آج بہت مزے کمپورٹ دعا فاتمہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ کھالو جوتا پہناؤ جوتا پہلے جوتا پہناؤ اس کو پھر ساتھ میں لے کر جانا کیوں کہ تھنڈی آواز چال رہی ہے اس کے اوپر کیپ کی بھی کروالو آپ ہی ٹوپی کدھر اس کو ٹوپی کرو اور جوتا پہناؤ کے تھنڈی تھنڈی آگا بہت چاہ رہی ہے اور ناشتے میں چل کے آج دیکھتے ہیں بھی کیا بان رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جو ہے نا انٹے رکھی ہوئی یہ جہاں پر کیوں کہ ہوا سے نا یہ پلہ یہ کافی پریشان کر رہا تھا اس لئے انٹے رکھی ہوئی ہے اور یہ درمادہ مزید ہے یہ دیکھیں تانگس ہو گیا گوڈ مورننگ تو آج کیا چل رہا ہے ناشتے میں آج ناشتے میں دال اور ساگ ماشا اللہ یہ دیکھیں آج دال اور ساگ یہ ان دونوں کی ریسپی چھال رہی ہے تو پیارے بہر بھائیو آپ نے کبھی دال اور ساگ کی ریسپی کھائی ہے جس کسی نے کھائی ہو وہ ہمیں کامیٹ باکس میں ضرور بتائے آج ہم نے نئی ریسپی ایجاد کی ہے جنہوں نے نہیں کھائی وہ بھی ہمیں بتائیں یہ ہمارے گار میں کچھ ڈال پڑی تھی پکائی تھی اور کچھ ساگ پڑا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج ناشتہ یعنی کہ کائن پاس کرنا ہے تو نئی ریسپے بنا لیتے ہیں اور کھانا بھی ہوجائے گا ناشتہ میں ہمیں ہم نے کہنا ساللنگ کیار ہو جائے گا ہاں تو ہم نے ساگ جی دال اور ساگم اللہ ساگم اللہ ساگم اللہ سیرت و حاتمہ بتانے کی کوئش بھی کاری ہے اس کو سہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں نے کیا بتانا ہے لیکن ساکھ کا تو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈال کا بھی مزہ آ جائے گا اور ساکھ کا بھی دونوں ماشاءاللہ آپ کو چلکے باہر کا کچھ مول دکھاتا ہوں کہ ہمارے بازار میں آج مول کہہ چل رہا ہے گزر رہے ہیں جو آج آ رہی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہمارے گاؤں کے باہر بازار کا مول ہے یہ بھئی سیل میں جا رہے ہیں بھی اپنی روزی روٹی کرنے کے لیے بچہ لوگ جو ہے نا وہ سکول جا رہے ہیں اور کام والے بندے وہ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں بھی باہر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا محول یہ ہمارے کاؤں کا اچھا لوگ گئے ہو تھے دودھ لینے کے لیے مانور فاطمہ سیرت ایمان اور دعا فاطمہ تو یہ ماشاءاللہ دودھ لے کر گھر پہنچ کے سیرت آجو 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 دودھ لے آئے ہو ہاں اچھی بات ہاں نہیں نہیں چلو 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 تو یہ تھا ہمارا باہر کا محول ہمارے بازار کا ہمارے بازار میں جو رونک لگی ہوتے ہیں صبح صبح ماشاءاللہ بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے جو ہے نا اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں باہر بھئی تو اس طرح کا محول ہوتا ہے اس طرح کی رونک ہوتی ہے اور ہاں جی ہاں جی اور دعا فاطمہ کو دیکھیں بھئی کیا ہاں ہاں پہلے کی طرح جو نا پہلے وہ پلاہ سیڈ پہ کرتی تھی اور اندر گزر جاتی تھی لیکن آج جو نا آج وہ اینٹے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اینٹوں کے وجہ سے جو نا اندر نہیں جا سکتی اس لیے دیکھیں صبح صبح دوپ سے ایک رہے ہوئی میں بچوں کو جھوڑنے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو ایک میں نئی چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جامن کے درخت ہے ہمارے علاقے میں جامن کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جی اور یہ جامن کے درخت جو نا یہ ایک ترتیب کے ساتھ لگائے گئے یہ دیکھیں دونوں سڑک کے سائیڈوں پہ سڑکی یہ دونوں سائیڈے جو نا ان میں جامن کے درخت لگائے گئے ہیں اور جب جامن کے یعنی کہنا پھلکہ سیزن آتا ہے نا تو ماشاءاللہ بہت ہی زبر بیس جو نا وہ جس کو بولتے ہیں درونک لگی ریعتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج اپنے ریور کے ساتھ بھی یہ محول شیئر کرنوں کہ یہ میری سائیڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے درخت درخت کافی دور تک لگے ہوئے ہیں اور کافی سائیڈوں پہ بھی اور درخت لگے ہوئے ہیں جو میں آپ کو جو انا وہ دکھا نہیں سکتا اتنے کیونکہ کافی اینڈیا ہے اس لیے اینڈیا زیادہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا اور جو گنڈم کے خیت اس وقت لیلہ ہا رہے ہیں یہ دیکھیں گنڈم اس وقت اپنے بالکل یعنی کہ نا ٹائم پہ آ چکی ہے اس کے جو نا سٹا نکالنے کا ٹائم وہ آ چکا ہے تو یہ دیکھیں جی گنڈم کے لیلاتے خیت اپنے جو نا جوبن پہ اس وقت ہیں یہ ما شاء اللہ کتنے سرسبز و شاداب گنڈم کے خیت اس وقت پورے کے پورے ما شاء اللہ بہت بڑے بڑے خیت ہیں جی یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اتنا پر سکون مول اور ربرست قسم کے یہ جو گنڈم کے سٹے ہیں نا یہ اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہیں تو بہت زیادہ سٹے وہ جو نا نکل چکے ہیں تو کہیں کہیں آپ جو نا جو لیٹ گنڈم کاشت کی گئی تھی ان کے سٹے جو نا آپ نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس گنڈم کے زیادہ سٹے نکل نکل گئے اس کے کام نکلے ہیں اور یہ ادھر ساتھ میں ایک خیت کھڑا ہے گنڈم کا تو اس کے جو نا ابھی اتنے سٹے جو نا نینک نکلے ہیں لیکن گاؤں کا جو محول ہوتا ہے نا دیکھ کمال کا محول ہوتا ہے یہ شہروں والے جو ہوتے نا شہروں والے بھائی وہ گاؤں کی خوبصیرتی دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اتنا محول پیارا اور زبردست ہوتا ہے یہ ساتھ میں جو نا مکی کی فصل کاشت کی گئی ہے یہ کچھ دنوں کے بعد جو نا یہ گنڈم کی کٹائی جب ہو جائے گی تو اس کے اوپر تیل کی فصل آ جائے گی تیل کے اوپر گنڈم کی فصل جو ہے نا اس کے اوپر اکثر لوگ تیل کی فصل کاشت کر دیتے ہیں یا منجی کی فصل کاشت کر دیتے ہیں دھان کی جو فصل ہوتی ہیں اس کا ٹائم بھی آنے والا ہے تو اس طرح یہ سٹیپ با سٹیپ جو فصلیں چلتی رہتی ہیں اب چلتے ہیں جی واپسی کا ٹائم ہمارا ہو چکا ہے بچوں کا یہ سامنے سے کول ہے بچوں کو چھوڑا ہے ادھر تو میں نے سوچا کہ اپنے بہن بھائیوں کو آج باہر کا کچھ چھوڑا ایسا ویزیڈ کرو گار کی لوکیشن تو میں اکثر آپ کو رکھاتا رہتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ آج آپ کو باہر کا کچھ محول دکھایا جائے خوبصورت محول ہمارا ہے ابھی یہ سبز پتے نکلیں گے نا باہر کی موسم آ رہی جب یہ پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت میں بہت پیارا محول بن جاتا ہے اتنا زبردست موسم بن جاتا ہے ابھی تو یہ دیکھیں سوکے پتے گیر رہے ہیں درختوں کے بچوں کو سکول چھوڑ کے گھر میں پہنچا ہوں کہ ایک عجیب نظارہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملہ ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بادل آگیا بھی کافی کافی یہ صبح جو ہے نا یہ بادل ایک دفعہ آئے تھی فجر سے پہلے تو پھر موسم بل کول کلیر صاف ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے نا اتنے پیارے پیارے بادل آگیا بادلوں میں سے نکلتا ہوا یہ سورج بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بھی نیلا آسمان سفید بادل اور اوپر اڑتے ہوئے کالے کالے کوئے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں نیلا آسمان ہے اوپر سفید بادل ہے اور اوپر کالے کوئے جو ہے نا وہ اڑ رہے ہیں تو بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی تو ماشاء اللہ مسجدار قسم کا ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے تو ساگ اور ڈال ساتھ میں ہے جی گاجر کا علوہ پراتھے اور ماشاء اللہ مائی فیورٹ لسی آپ بھی کہیں گے کہ اکیا جو ناشتہ ہر روز کا شیر کرتا رہتا ہے اللہ کی جو نعمتیں ملتی ہیں نا بندے کو تو وہ لوگوں کو لوگوں ہیں اور لوگوں کو یعنی کہنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئیے اللہ کی نعمتوں کا چارچہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماشاء اللہ کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ ہمارا ماشاءاللہ سے مزدار قسم کا کھانا اللہ پاک کی نعمتوں کا چارچہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ بین بائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہم اس کو پہلے کھاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر دیں پھر اس کے بعد آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں بھئی میں نے جا رہا تھا اپنی لیموزن دے کر کام سے اور ہمارے ساتھ پہ کے ایسی بچے دے کر سکول پہ بچے جو ہمارے ساتھ پہنچے ہیں بھئی اور بہت جمبت سکتا ہے بھئی کتے ہیں تمہیں ایسی میں اگر ہی جانا ہے بھائی میں رکنا کو نہیں اکے یہ جکھے جو میں جمپ لگا ہوا ہے اور بچے جو ہے نا جمپنگ کر رہا ہے تو میں گیا ہوا تھا اپنی لیموزین لے کر اور کام سے بچہ لوگ جا رہے ہیں ڈیویشن اور میری کیپ دیکھ کر جو ہے نا وہ بچے ہنس رہے ہیں کہ ہرٹکول والی کیپ ہوا کہہ رہے ہیں کیا ہوا ابھی دیکھتے دعا کیا کرتے ہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے تو آپ نے ٹویشن جانا ہے بھاگ جو پھر ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ کدھر سے تو جو کل والا بکایا لیا ہے کل والا بکایا ہفتے والے دن جو ادار کیا تھا وہاں پہ کافیوں کا تو دوسرے وہاں پہ کتنے آپ نے کتنے لینے تھے اپنے کتنے لینے تھے تو وہ چلو بھاگو پھر کیا ہوا ٹھیک ہے خلچہ کے بعد پھر تو میں گیا تھا رکشہ کام کروایا تھا تو یہ ٹوٹ گئے تھے رکشے کے تو یہ نئے دلوائیں پرانے میں لیا ہے تو وہ بچے اٹھا کر جو نا وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بچے بھی میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آج لگایا ہے میں تو رکشہ کا کام کروانے لگیا تھا کیا تھا یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں تو رکشہ کام کروانے میرے جوتوں سے کیا پتہ چالتا ہے کہ میں بجری لے کر آیا ہوں تو رکشہ کام کروانے گیا تھا واپسی پہ جو ایک مجھے فون آگیا تھا کہ آپ ایک مدر فون کیا تھا کہ بجری لانی ہے تو وہ لوڈ کی ہے تو وہ اس کی وجہ سے جوتے ہمارے ہیں لانا وہ خراب ہو گئے ہیں تو بچے بچوں نے جوا نا جس کو کہتے نا سراغ نکالا ہے بھی آپ کام کر کے آئے تو آپ جی بولو ہاں جی کیوں اپنی ممہ سے جا کر لے لو میرے پاس کھلے پہشنے ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا وہ کہہ رہے کہ آپ مجھے خرچہ دو بھئی جاؤں اپنی ممہ سے لے لو میرے پاس کھلے نہیں ہے میں اس کو بولتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بیگم صاحبہ جو ہے نا کپڑوں کی سلائی کر رہی ہیں اور امہ جی بھی آگئی ہیں امہ جی بیٹھی ہیں ساتھ میں بھی یہ بچوں کے کپڑے جو ہے نا وقتاً فوقتاً جتنا ٹائم ملتا ہے وہ اتنا سلائی کر لیتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے آپ کو پسندہ ہی ہوگئی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ